بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج کی کپ شپ شروع ہوگی ہماری ایک بہت ہی اچھی اور خوبصورت بات سے اچھی اور خوبصورت بات جو ہے وہ میں آپ کا عطام بھی اور ساتھ ہے ایک بہت ہی سیڈ نیوز بہت ہی پریشانی کی بات ہے نقصان ہوں گیا بہت بڑا میرم اتنا بڑا نقصان ہوں گیا اور کیا بھی میرے بیبی نہیں ہے کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی کیونکہ اپنے نقصان نہیں کیا ہے اتنا بڑا نقصان کہتی ہے انہوں نے آرہا بہت بڑا لیکن فائدہ کیا اپنے ہی بیٹے نہ تو کیا کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں اور نقصان ہوا وہ بہت دیمے دیمے سے تو کچھ سین یہ تھا اچھی بات سے شروع کر لیتے ہیں آج تو اچھی بات یہ تھی کہ مجھے آپ سے ایک میسیج دینا تھا آپ سب کو کہ اگر ہم سے کوئی جلتی ہو جائے تو اس کا کیا حال ہوگا آپ نے مجھے بتانا ہے کمیٹ میں کہ اگر آپ سے کوئی نراست ہے مجھے بتانا ہے یا آپ کی وجہ سے کسی کو کوئی دل دکھ ہے تو آپ اس سے کیا کہیں اور میں جو سجیس کروں گی آپ کو کہ آپ کیا آپ کو کیا کرنا چاہیے بولی ہے کہ آپ کو اگر آپ کی وجہ سے کسی کا دل دکھ ہے آپ کی وجہ سے کوئی نراست ہوگیا ہے کوئی پریشان ہے تو فلانسوس سے اسی اس کا بغیر یہ سوچیں کہ میں میں معفی مامو نہیں یہ کبھی نہ سوچیں اگر ایسا سوچیں گے تو آپ کی رشتے بہت خراب ہو جائیں گے کبھی یہ نہ سوچیں کہ وہ میرے چھوٹا تھا وہ میرا کون سا رشتہ تھا میں کیوں میں اس سے کروں اس نے مجھے سب کیوں کیا ہے نہیں کیونکہ بڑی وجہ جو یہ ہے نا کہ ہم سب سے گلتی ہوتی ہے فلشتے تو ہے نہیں ہم کہ ہم سے گلتی نہ ہو تو ہم سب سے گلتی تو ہوتی ہیں اور گلتی کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس سے سلچائیں نہ کہ اس کو دل میں کروت پال کے بیٹھ جائیں تو گلتی ہے کسی کے لئے جو ہو اس کے ہمیں معافی مانگے چاہیے ہیں تو فوراں سے معافی مانگے لئے جس سے بھی گلتی ہو جائے ماں ہو پہن ہو بیٹی ہو ملے میں کوئی ہو تو اس سے فوراں سے ایکسیوز کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معافی مانگنے والے بہت پسند ہیں جو انسان گلتی کے باوچھوٹ گلتی نہ کرنے کے باوچھوٹ معافی مانگتا ہے اسپیشلی وہ تو اللہ کو بہت پسند ہیں اور ہو سکتا ہے کسی کی ایک سمائل ہمارے لئے بہت اچھی ثابت ہو جائے اور ویسی بھی جب اب کی وجہ سے خوش رہتا ہے تو بہت اچھا فیل ہوتا ہے تو ماں آج میرے ساتھ کیا ہوا حسام نے مجھے چار پانے دن سے بہت تنگ یہ ہو تنگ اس بات پہ کیا ہے بھائی یہ تھے آوٹنگ پہ تو سنے سانگ چلا دیا گاڑی میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے بچے بہت جل باتوں کو بہت جل بھی کرتے ہیں کوئی بھی کام دیکھتے ہیں تو فران سے وہ کام کر کے دکھاتے ہیں آپ کو ایسا ہی حال کچھ ہے سام کا بھی ہے تو سنے سانگ چلا دیا جی دی میں دی میں بس اب محمد صاحب کو دی میں دی میں کہاں بولے گا پانچ دن سے مجھے اس نے تنگ کیا ہوا ماما جان دی میں دی میں لگائیں جلدی جلدی دی میں دی میں لگائیں میں نے کہا ایک تو دی میں دی میں دی میں دوسرا جلدی جلدی بھی ساتھ اٹیج کر دیا ہوں بس صبح شام ایک ہی بات چلی ہے کسی کا سیل پون نہیں چھوڑا جس کا سیل پون چارجن پہ لگا اس کو پکڑ کے لئے آئے گا اس پہ لگائیں دی میں دی تو چاچو جانے فونٹ سے میرے سیل پون میں نے ڈاؤن کر دی کہتے ہیں چلی ایسا ساتھ ویڈیو بھی دیکھیں گا چلی میں اس کا نا ایم پی فور کر دیتا ہوں جیسے انہوں نے کیا تو وہ میں لگا دی میں نے کہا چلی کوئی چھوٹا بچہ تو کر لی اچھا تو نہیں پیلو رہا تھا لیکن چلی اب کرنا تو پڑے گا انجبوری ہے تو دیکھ رہا تھا دیکھنے تک تو ٹھیک تھا کہ لیٹا ہوا ہے تو لگا وہ اس کے ساتھ چلی ایسا چلی ایسا ساتھ پر رکھتے ہیں تو بھی لگا دیئے بیٹی اب جہاں جائے گا باہر وہاں بھی اس کو ساتھ موبائل چاہی ان کا ڈمان تو زیادہ آئے ہوگی آپ کی بیٹا بابا جان دیمے دیمے لگا دیں ماما دیمے دیمے لگا دیں جلدی جلدی دیمے دیمے لگا دیں میں کتنی بھی کیا جلدی بیٹا تو موبائل پر لے کے بیٹا ہوا تو چناب نے کہا کے دیمے دیمے فرنڈز آگئے ہیں ان کے ساتھ باہر نکلا ہے موبائل ساتھ بیٹا موبائل دے دو ماما دیمے دیمے لگا ہوا ہے میں ان کے خوب فن کریں گے آپ اب موبائل کو رکھے سائیکل میں اور لے کے چل پڑے سائیکل کو گھما رہا ہے چکر لگا رہا ہے دیمے دیمے سائیکل میں بھی لگا ہوا ہے دیمے دیمے کیا ہوگیا تم دفعاشی کی ہوگئے دیمے دیمے کی اچانک سے کیا ہوا سائیکل گری موبائل گیرا LCD ٹوٹ کے ٹچ کتم بٹن خراب سارا کچھ خراب اب ماما ماما سام بہت گند ہے ماما جان ماما سام بہت گند ہے نہیں کہ کیوں کیا ہوا ماما سام بہت گند ہے ماما سام بہت گند ہے مومبائل بچائے کہ کیا بچنا تھا فرس فلور سے سیکنڈ فلور سے ڈاؤن گیا فرس فلور پر اس کا تو کچھ بھی نہیں رہا ان کے اچھا بیٹا ٹھیک ہے گندہ تو کام تو غراب کرتی ہے آپ نے آپ میں کیا کہہ سکتی ہے اب مبائل ہی کہیں سارا کچھ ٹوٹا ہوا سارجی کو بلایا ہے سارجی حالات کچھ ڈاؤن ہو گئے ہیں پسٹنل چیزیں توڑ دیئے سام میں اب کیا کروں اس کو ٹھیک کروا دیں سار نا بھئی میں تو آج بہت ٹھکا ہوں آج نہیں کرواؤں گا کروا تمہا دوچہ دن تک سار کروا دیں بھی کروا دیں جائیں نہ فون کریں دوست کو فونگی ہے جی ہے ایل سی ڈی بھی ہے سارا کچھ ہا ہو جائے گا بچارے اکنی مشکل میں تو کرمیں لے کے یہ نہیں ہے ختم ہوگی ہے آئیں جی ختم ہوگی کیا کروں ان کا آجیں بھی ہو کیا کروں ہم دکھان پہ تو سٹیک کر نہیں سکتے گھری آئیں گے نا سارے سوڑ ہیں تو میں نے کہا چھے نہیں تھوڑی کے پشپ کر لیتی ہوں ہوں ختم ہوگی ہم نے کہا چھے نہیں ختم ہوں تس مجھے ختم ہوگی ختم ہوگی اپنی مجھے ختم ہوگی ختم ہوگی کر اکھتے ختم ہوگی ختم ہوگی اس کو اس کے پاپا کے پاس چھوڑا تھی سو رہے ہیں یہ بھی رانس ہو جائے گی سانے سے اگر تو اس کو گرمی لگے گئے گا چلی میں اس کو چھوکی رہتی ہے جی ہاں آتا ہوں کیا بات کر رہی تھے ہمیں دی میلے میں کی بات کر رہی تھے جو سام کر جاتا ہاں کی پچھے جو جل جائے چیزوں کو پک کرتے ہیں اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ بچوں میں سامنے کوئی بات نہ ہو گئی تو ممسا ہم نے مقائل توڑ دیا اور میرا بہت زیادہ نقصان کر دیا مجھے رونا آیا تھا کہ ممسا ہم نے اتنا بڑا نقصان کر دیا لیکن کہہ کچھ نہیں سکتی لو کہتے ہیں نا اولاد ہیں نا اولاد سے یاد آئے امیدیاں نے اتنے سارے تھے کہہ رہے تھے کہ کوئی آدمی تھا تو اس کے بچے نے پوچھا کہ بابا میں کیسے پیدا ہوا تو باب نے کہا بچے میں نے مٹی کے برطن لیا تو اس میں مٹی ڈالیں اور اوپر سے موسن تھا برسات کا سندو چاہے دن کے بعد دیا تو اس میں تھا مینڈک اب اس کو پکڑ کے تو کمرے میں لے گیا بچے اس کو سنبھال سنبھال کے رکھایا کہ تو وہ جب گھوتا ہے گصہ تو بہت آرہا تھا اس کو کہ مینڈک کبھی چھنپ کر کے ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر تو بچے نے کیا کہا ہے بچے پورا تو مجھے بہت لگ رہا ہے گصہ تو بہت آرہا ہے لیکن تمہیں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں کیونکہ تم میری اولاد ہو نہیں اس لیے اس لیے میں تمہیں کچھ کہہ رہی سکتا ہوں ترنات کے ہاتھ اندھر مجبور ہوتا ہے برا کام بھی کر دے تو اسی آ جاتی ہے مجھ ساری آتا ہے تو ممہ صاحب نے بھی کچھ ایسے کیا تا بڑا کام کر دیا میرا اتنا ساتھا ڈیٹا تھا میرے اتنا زیادہ اس لیے میموریز تھی پتہ نہیں اللہ کے لیے ہموں کو کچھ نہ ہو سیو رہ جائیں اور ایسے بھی زیادہ تر چھونا اپنی پرسنیل یا ایمپورٹن چیزیں جو آپ موائل میں بلکل نہ رکھا کریں اس کو میل بکس میں اٹیچ کیا گئے ایک تو آپ کی ہی سے بھی اس کو اکساس کر سپتے ہیں دوسرا یہ کہ وہ آپ کی ڈیمیج نہیں ہوگی آپ کے پاس سیو رہے ہیں لانگ ٹائم تا اگر آپ میل بکس میں اٹیچ کر کے کنیس ڈرفت میں کرنے سیو میں کرنے ڈرائب میں کرنے سپیس کم ہو دیا تو آپ کو مسئلہ ہو جاتا ہے آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں میل بکس میں اٹیچ کر کے جو اپنا ڈیٹ ہوتا ہے وہاں سیو کر رہی ہیں تو وہاں سے آسان ہی سکسس ہو جاتا ہے کئی بھی ضرورت پر اٹھ جائے بیٹھے اٹھائے تو وہاں اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو ٹنسل نہیں ہوتی زرہ تو آج کا دن کچھ اس طرح سے بھی زرہ موپائل میں کچھ بھی اور اس نے اس کی چیزیں موپائل میں کچھ بھی ڈیمج نہیں حصل جائے دو چار دن کا ٹائم دیا ہے اب دیکھیں تو چار دن میں ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ موبائل تو بہت ہی زیادہ ضرورت بن چکی ہے موبائل کے بھی دن میں دو چار دفعہ پکرتی ہوں بس اتنا ہی ہی روز ہوتا ہے میرا مبائل کا کام سگر آتی ہے میں نے رسیب نہیں کرنی ہوتی جب شام کو دیکھتی ہوں انتے پہر میں دیکھتی ہوں تو رسیب کر کے سب کو بیک کل کرتی ہوں جی فرمائی کیا بات ہی ہے کوئی سپیشل بات ہی ہے عام بات ہی کیا بات ہی ہے خالچہ خفص لیتی ہوں تو محمد صاحب نے کیا کام خراب اور میرے پاس کوئی موائل نہیں میں کبھی کسی کا موائل چوری کریں کبھی کسی کا اب سارے سورے ہوں اور میں موائل چوری کرتی بات ہی ہوں کہ میں جو اب وہ سب کی موائل کی تلاشیاں لے لو مطلب کہ جو بھی کام ہے کبھی کسی کا موائل پکڑ کے تو اس سے کر لو تو چلیں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کب تک موائل لیگ ہوتا ہے یا تو نیا مل چاہے بھی اچھا ہے یہ حل بھی ہے اس کا موائل بھی یہ کہ نیا مل چاہے گا چلیں ٹھیک اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو نئی روٹین کے ساتھ خوش رہیں عباد رہیں تو یاد ہکیے گا ہستے نہیں مسکراتے نہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی